بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بیٹا جی ابھی ہم نائنٹ کلاس فیزیکس کا یونٹ نمبر ون اس کا سیکنڈ لیکچر سٹارٹ کر رہے ہیں آج ہم پڑھیں گے انٹروڈکشن ٹو فیزیکس یعنی فیزیکس کا جو تاروف ہے اس کے بارے میں پڑھیں گے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ان دا نائنٹین سینچری انیسویں صدی میں فیزیکل سائنسیز ورڈیوائیڈ انٹو فائیو دسٹنگ ڈسیپلن جو فیزیکل سائنسیز تھی تھی اس کو ڈیوائی کیا گیا مزید پانچ ڈسیپلنز میں مزید پانچ حصوں میں پانچ ڈیویجنز میں جس میں فیزیک سب سے بنیادی ہے اس کے بعد کیمسٹری ہے ایسٹرونومی ہے جیالوجی ہے میٹرولوجی ہے یہ سارے کے سارے سبجیکس ہیں جو کہ فردر ڈیوائیڈ کیے گئے ہیں سائنس میں سے یعنی سائنس کو پہلے دو حصوں میں تقسیم کیا گیا ایک فیزیکل سائنسیز ایک بیالوجیکل سائنسیز جس کے بارے میں ہم نے لیکچر نمبر ون میں پڑھا تھا اور آج ہمیں مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ فیزیکل سائنسیز جو تھا یعنی ہم نے جو نون لیونگ ٹھنگز کے بارے میں علم کے بارے میں پڑھا تھا کہ فیزیکل سائنسیز میں ہم نون لیونگ ٹھنگز کے بارے میں پڑھتے ہیں کیونکہ ہم فیزیکس کا ہی سبجیکس پڑھنے جا رہے ہیں اس لیے ہمیں اسی کی تفصیل بتائی جائے گی تو یہاں کہتا ہے the most fundamental of these is the physics یعنی جتنے بھی یہ disciplines ہیں جس میں 19th century میں فیزیکل سائنسیز کو ڈیوائیڈ کی کیا گیا اس میں سب سے بنیادی فیزیکس ہے اب فیزیکس کی ڈیفینیشن ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ ان فیزیکس یہاں سے ان فیزیکس وی سٹڈی میٹر ہم مادہ کے بارے میں پڑھتے ہیں مادہ کیا ہوتا ہے ہر وہ چیز جو جگہ گیرتی اور وطن رکھتی ہو ایوری ٹھنگ ویچ اوکوپائی سپیس اینڈ کیری ویٹ اس کارڈ میٹر انرجی اینڈ دیر انٹریکشن یعنی میٹر انرجی اینڈ دیر انٹریکشن یعنی فیزیکس میں ہم کیا کرتے ہیں مادہ انرجی اور ان کے باہمی ربد کے بارے میں باہمی تعلق کے بارے میں پڑھتے ہیں تو یہ فیزیکس کی ڈیفینیشن ہے یہاں تک the laws and principles of physics help us to understand nature یعنی یہ جو laws ہیں فیزیکس کے یا اس کے جو principles ہیں وہ ہمیں مدد کرتے ہیں قدرت کو سمجھنے کی اور جب ہم نے start کیا تھا تب ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ انسان ہمیشہ سے اس کوشش میں رہا ہے کہ وہ قدرت کے جو مظاہر ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کرے ان کو explore کرنے کی کوشش کرے اسی کوشش کی وجہ سے وہ اس ترقی تک پہنچا جس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں اب اس کو مزید آگے پڑھنے سے پہلے ہم اس کی branches کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں کہ فیزیکس کی بھی مزید جو ہے وہ branches ہیں جیسا کہ ہمیں یہ side پہ دیا گیا ہے یہ yellow color کی جو ایک پٹی سی دی ہوئی ہے اس میں اس کو مزید ہم بڑھا کر لیتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کو واضح نظر آ جائے یہ لکھا ہوا یہ دیکھیں یہاں پہ ہے branches of physics کا بتایا گیا ہمیں سب سے پہلی جو branch ہے جس کے بارے میں بتایا گیا وہ ہے mechanics mechanics میں کس بات کو study کہہ رہاتا ہے کس سے relate کرتی ہے یہ جو branch ہے it is the study of motion of objects یعنی یہ جو اجسام ہوتے ہیں ان کی حرکت سے متعلقہ شعبہ ہے یہ it's causes and effects یعنی اس شعبے میں ہم کیا پڑھتے ہیں کسی بھی object کسی بھی جسم کی حرکت کے بارے میں اور وہ حرکت کس وجہ سے ہوئی اور اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے effects کے بارے میں پڑھتے ہیں اس کے بعد ہے second heat it deals with the nature of heat یعنی heat کی جو قسم ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں modes of transfer and effect of heat heat کس کس طرح جو ہے وہ transfer ہوتی ہے اور اس کے effects کیا ہوتے ہیں اس کے اثرات کیا ہوتے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ physics میں پڑھیں گے آنے والے جو chapters ہیں یہ جتنی بھی آگے انہوں نے بتائی ہوئی ہیں branches اس کے بارے میں تھوڑا 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 آپ لوگ اس class میں اور اسے اگلی classes میں پڑھیں گے sound کیا ہے کہتا ہے it deals with the physical aspects of sound یعنی یہ جو branch ہے اس میں physical aspects and sound کے اس کے بارے میں پڑھا جاتا ہے اس کو deal کرتی ہے یہ جو branch their production production مطلب وہ پیدا کیسے ہوتی ہے وہ جو sound ہے properties and application اس کی properties کیا ہیں اور اس کی applications کیا ہیں یعنی اس کے آپ کے لئے usage بھی کہہ سکتے ہیں اس کو اس کے بعد ہے light اس کو optics بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے بسارت بھی کہتے ہیں optics کو it is the study of physical aspects of light یہ physical aspects جو ہے نا light کے اس کی study کے بارے میں یہ شعبہ ہے its properties working and use of optical instruments optical instruments کی working اور use جیسے آپ دوربین وغیرہ کی بات کر لیں آپ یہ جو ہے خردبین کی بات کر لیں اور جس میں یہ جو optical instruments استعمال ہوتے ہیں optical instruments کو instrument ہم کہہ سکتے ہیں کہ جس میں عد سے استعمال ہوتے ہیں جس میں lenses وغیرہ استعمال ہوتے ہیں electricity and magnetism it is the study of charges at rest یہ rest حالت میں چارکیز کے بارے میں study کا علم ہے یعنی وہ branch جس میں charges کو rest position پہ study کہہ رہا تھا and in motion اور motion کی صورت میں بھی their effect and their relationship with magnetism اور اس کا magnetism کے ساتھ کیا relation ہے جب motors وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے generators وغیرہ کے بارے میں پڑھیں گے تو اس میں یہ مزید آپ لوگوں کو clear ہو جائے گا atomic physics it is the study of structure and properties of atom یہ atom کی atom کے structure کے بارے میں atom کی ساخت کیا ہے یہ آپ chemistry میں پڑھتے ہوں گے اس کے بارے میں atom کی بہت detail وضاحت آپ لوگ chemistry میں پڑھیں گے یہاں اس کے بارے میں جو بنیادی باتیں ہیں وہ آپ لوگوں کو بتائی جائیں گے ٹھیک ہے اور اس کے properties کے بارے میں پڑھیں گے آپ لوگ nuclear physics کہتا ہے it deals with the properties and behavior of nuclei یہ کیا ہے یہ deal کرتا ہے properties کو اور behavior کو ٹھیک ہے کس کے nuclei کے یعنی جو center ہوتا ہے کسی بھی atom کا اس کا and the particle within the nuclei اور nuclei کے اندر جو particles ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد ہے plasma physics it is the study of production properties of the ionic state of matter یعنی ionic state ionic حالت میں جو matter ہے جب وہ ionic form میں ہوتا ہے تب اس کا study کرنا جو ہے وہ plasma physics جو ہے وہ deal کرتی ہے یہ branch the fourth state of matter ٹھیک ہے اس کو fourth state of matter بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے solid liquid gas اور اسی طرح پھر plasma یہ اس کو fourth state سمجھا رہتا ہے geophysics جیو کہتے ہیں زمین کو it is the study of the internal structure of the earth یہ زمین کی اندرونی ساخت کے بارے میں علم کا نام ہے اور یہ بہت important ہے یہ بھی یہ ساری کی ساری branches جو ہیں ان کو آپ نے اچھے طریقے سے یاد کرنا ہے یعنی جتنے بھی یہ آپ لوگوں کو بتائی گئیں یہاں پہ physics کی branches ان کی ساری کی ساری آپ نے branches کے names اور ان کی جو ہے وہ detail آپ لوگوں نے یاد کرنی اس کے بعد ہم دوبارہ واپس آتے ہیں جو انٹروڈکشن والا پیرا گراف تھا اس کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں اس میں مزید کیا ہمیں بتایا گیا ہے اس میں بتایا گیا ہے آپ کے ترکی ہوئی ہے سائنس میں اس کی بارے یہ رہی ہے کہ فیدکس کی جو فیدکس کا جو شعبہ ہے اس میں جو دریافتے ہوئی ہیں یا جو ایجادات ہوئی ہیں اسی کی بدولت ہے یہ ساری کی ساری ترکی جو ہے the technologies are the applications of scientific principles جتنی بھی technologies ہیں وہ اصل میں applications ہیں کس چیز کی سائنسی principles کی سائنسی اصولوں کی most of the technologies of our modern society throughout the world are related to physics زیادہ جو technology of physics سے relate کرتی ہے for example ایک مثال دے دیتے ہیں کہ a car is made on the principle of mechanics یہ mechanics کے اصول پہ بنتی ہے car and a refrigerator is based on the principle of thermodynamics اور جو refrigerator ہوتا ہے جسے ہم fridge بھی کہتے ہیں freezer بولتے ہیں refrigerator اور freezer جو ہوتا ہے اس کو refrigerator سال میں کہتے ہیں اس کو تو وہ thermodynamics کے اصول پہ بنتا ہے یہ in our daily life ہماری روز مرا کی زندگی میں we hardly find a device where physics is not involved ہمیں مشکل سے ہی کوئی ایسی device ملے گی ایسا آلہ ملے گا جس میں physics کا role نہ ہو physics شامل نہ ہو اس میں consider pullies pullies کو دیکھ لیں آپ وہ جو buildingوں کے اوپر لگی ہوتی ہیں cranes کے اوپر بھی لگی ہوتی ہیں جو بھاری وزن کو اٹھانے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں that make it easy to lift heavy load electricity is used not only to get light and heat جو بجلی ہے وہ نہ صرف روشنی اور حرارت حاصل کرنے کے لیے استعمال ہوتی ہے بلکہ کس لیے استعمال ہوتی ہے اس کے علاوہ بھی اس کے استعمالات بتائے ہوئے ہیں اس کی applications بتائی ہوئی ہیں ہمیں but also mechanical energy جو mechanical energy ہوتی ہے that drives fans and electric motor etc بلکہ اسے جو ہم mechanical energy حاصل کرتے ہیں جو mechanical energy استعمال ہوتی ہے پنکھوں اور بجلی کی جو موٹریں ان کو چلانے کے لیے یعنی بجلی جو ہے وہ اس کام کے لیے بھی استعمال ہوتی ہے consider the means of transportation ضرائع عامدرفت جو ہے اگر ان کی بات ہم کریں such as car and aeroplanes car اور aeroplanes کی بات کر لیں domestic applications such as air conditioners refrigerators vacuum cleaners washing machines and microwave ovens etc یہ ساری کی ساری چیزیں جو بتائی جا رہے ہیں یہ electricity سے چلتی ہیں similarly the means of communication such as radio, tv, telephone and computer are the result of applications of physics یہ ساری کی ساری بھی physics کی applications کی ہی وجہ سے ہمیں مجسر ہیں آج these devices have made our lives much easier much easier, faster and more comfortable than the past ماضی کی نسبت ان ساری جو devices ہیں انہوں نے ہماری زندگی آسان بنا دی ہیں تیز بنا دی ہیں اور سہولت والی بنا دی ہیں آرام دے بنا دی ہیں for example think of what a mobile phone smeller smeller than our palm can do ہماری ہتھیلی سے بھی چھوٹا جو mobile phone ہے وہ کیا کر سکتا ہے ذرا سوچے اس بارے میں it allows us to contact with it allows us to contact people wherever in the world and to get latest worldwide information یعنی ساری دنیا کی information حاصل کرنے کے ہمیں قابل بنا دیتا ہے we can take and save pictures ہم تصاویر بنا سکتے ہیں اور ان کو محفوظ کر سکتے ہیں send and receive messages پیغامات بیج سکتے ہیں اور اسے حاصل کر سکتے ہیں of our friends ہمارے دوستوں کے رشداروں کے کسی کے بھی we can also receive radio transmission and can use it as a calculator as well ہم ریڈیو اس سے ریڈیو transmission بھی receive کرتے ہیں یعنی ریڈیو بھی سن سکتے ہیں جو کہ اب بہرحال یہ outdated چیزیں ہیں میرے لحاظ سے کیونکہ ریڈیو تو کوئی بھی نہیں سنتا ہوگا mobile phone پہ and can use it as a calculator as well اور calculator پہ بھی calculator کے طور پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے بہت سارے devices کو اکٹھا کر کے ایک device بنا دی گئی ہے جیسے mobile phone کہتے ہیں بہت ساری computer پہلے ہر انسان کو computer لینا پڑھا تھا computer والا کام بھی اس میں اور recent جو کام ہو رہا ہے اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ mobile phone استعمال ہو رہا ہے ہر انسان کے پاس کوئی اور device ہونا اس کے پاس mobile phone اور اس سے بہت زیادہ آسانی بھی ہے اس کے بہت زیادہ اچھے استعمالات بھی ہیں whatever the scientific inventions have also caused harm harms and and destructions of serious nature لیکن جہاں ان کا فائدہ ہے scientific inventions کا سائنسی اجادات کا وہاں ان کا نقصان بھی ہے یہ destruction کی وجہ بھی بنی ہے قدرت کی one of which is the environmental pollution ایک environmental pollution ہے گاڑیاں بنی دھویں چھوڑ رہی ہیں اور فیکٹرییاں لگیں اور ہوائی جہاز بہت بے شمار جو چیزیں سائنسی جو بنیادوں پہ بنائی گئیں اور ان سے پھر nature کو بھی تباہ وہ nature بھی تباہ ہو رہی ہے جیسے آپ سوچ سکتے ہیں 8th class میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ جو gases ہیں ان کی وجہ سے environment pollute ہو رہا ہے اور اس کے علاوہ جو ozone layer وہ ڈیپلیٹ ہو رہی ہے جس وجہ سے خطرناک radiation سورج کی زمین تک آ رہی ہیں اور اسے بہت ساری بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں تو اس طرح کے بہت سارے نقصانات بھی ہو رہے ہیں ساتھ ساتھ and the other is the deadly weapons اور اس کا دوسرا جو ایک نقصان ہو رہا ہے وہ جو ہتھیار بنائے جا رہے ہیں فیزکس کے اصولوں کو مدنظر رکھتے ہوئے جس میں سے atomic bomb ہے ٹھیک ہے اور اسی طرح weapons اس کے علاوہ atomic bomb کے علاوہ بھی جو weapons ہیں وہ بھی فیزکس کے اصولوں کی بنیاد پہ ہی بنائے جاتے ہیں آج کے ٹاپک میں ہم یہاں تک ہی پڑھیں گے مجھے امید ہے کہ یہ ساری باتیں آپ لوگوں کلیر ہو چکی ہوں گی کسی بھی طرح کی confusion ہو تو آپ نیچے کومنٹ کر کے پوچھ سکتے ہیں ویڈیو کو بارے میں اپنی رائے ضرور دیجئے گا ویڈیو اچھی لگی ہو تو زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا تاکہ زیادہ زیادہ students تک یہ ویڈیو پہنچ سکے اور ان کو بھی اسے فائدہ ہو سکے جو کہ اس ویڈیو کو بنانے کا بنانے مقصد ہے thank you very much